اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و عزرات ڈاکٹر عاصف اظہار آپ کے ساتھ خواتین و عزرات آج کل بچوں میں جو ہے تو کھانسی کا اور اسی طرح بخار کا سیزن چلا ہوا ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچوں میں یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں زیادہ تر اور اس کے کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں سو جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں خصوصاً وہ بچے جو ایک سال سے کم عمر کے ہوں ان کی ایمیونٹی ذرا ویک ہوتی ہے ان کا مدافعی نظام کمزور ہوتا ہے اور ان کو مختلف قسم کے جو ایجنٹس ہیں ان سے یہ بیماریاں یعنی ریسپاریٹری انفیکشنز ہو سکتے ہیں اور بچوں میں یہ ریسپاریٹری انفیکشنز جو ہیں یہ برونکائٹس ایکیوڈ برونکائٹس یعنی جو چھوٹی ہوا کی نلیاں ہیں ان کا اگر انفلمیشن ہو جائے تو برونکائٹس برونکیولائٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ان میں نمونیاں بھی ہو سکتا ہے اب اگر ان بچوں میں نمونیاں ہو جائے تو بچوں میں نمونیاں کے عوامل کیا کیا ہیں کاؤزس کیا کیا ہیں کیا کیا سمٹمز ان کو ہوتے ہیں اور اگر نمونیا ہو جائے تو کیا کیا کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیسے پاسیبل ہے آج کی ویڈیو میں ضرور دیکھئے آخر تک خواتین وزرات بچوں میں جب بھی ریسپاریٹری انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی وجوہات میں جو سب سے اہم وجہ ہے وہ ہے وائرس جو ریسپاریٹری سنسیشل وائرس ہے اور اس کے علاوہ انفلوینزا وائرس اور مختلف قسم کے وائرسز جو ہیں وہ بچوں میں آکے فلو کاؤس کرتی ہیں اور یہی فلو جو ہے یہ بعد میں برانکائٹس برانکیولائٹس یا پھر نمونیا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس سلسلے میں یہ وائرس خود بھی اور جو وائرل انفلوینزز ہوتی ہیں ان کے ساتھ سپر امپوز بیکٹیریل انفیکشن بھی آ سکتے ہیں جو کہ بچوں میں نمونیا کاؤس کر لیتے ہیں اور اس سلسلے میں خصوصاً پھر جو بیکٹیریا ہیں ان میں سٹیف جو بیکٹیریا ہے یا ہیموفلس جو ہے ہیموفلس انفلوینزا اور اسی طرح جو نیمو کوکائے ہیں یہ بیکٹیریا جو ہیں یہ آپ کے بچوں میں سیویر ریسپاریٹری انفیکشن اور نمونیا کاؤس کر سکتے ہیں بہت سے بچوں میں جو ایک سال سے زیادہ عمر کے بچے ہوں جن کی صحت اچھی ہو ان میں بھی دیفنیٹلی اس سیزن میں جو ریسپاریٹری انفیکشنز ہیں وہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ریسپاریٹری انفیکشنز جو ہیں وہ فلو یا اپر ریسپاریٹری یا زیادہ تر برانکائٹس یا برانکیولائٹس تک محدود رہتے ہیں اور وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں جو کہ وائرس اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ سیمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی آپ کو صرف سیمٹمز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے بعض وقت ان بچوں میں پروفائلیکٹیکلی انٹی بی آٹک کا یوز بھی کرا دیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سوپر امپوزڈ بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے خواتین وزرات تو اس میں پروڈکٹیف کف بچوں کو سٹارٹ ہو جاتی اور خصوصا جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں جن کی عمر ایک سال سے کم ہے ان میں نمونیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں نمونیا میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو لنگ کا کوئی خاص ایریا اور یا پھر جو ہے تو پورے برانکیولز جو ہیں وہ اس کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے تو پھر یا تو لوبار نمونیا کہا جاتا ہے یا برانکو نمونیا کہا جاتا ہے لوبار نمونیا میں صرف ایک لوب یا مختلف قسم کے لنگ کے جو لوبز ہیں وہ انوالف ہو جاتے ہیں جبکہ برانکو نمونیا میں پورے کے پورے برانکیولز اور برانکائے جو ہیں وہ انوالف ہو جاتے ہیں اور وہ بڑا ایکسٹینسیو ایک نمونیا ہوتا ہے جو کہ بچوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے نمونیا کی علامات کیا ہیں بچوں میں آپ کا بچہ اگر اس کو تیز بخار ہے وہ کھانسی کر رہا ہے اور اس کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو یہ نمونیا کی علامات ہو سکتی ہیں بہت زیادہ تیز بخار کے ساتھ بچوں میں سانس کی دشواری لینا اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ رو رہا ہے کیونکہ نمونیا کے ساتھ پلوریسی بھی ہو سکتی ہے یعنی ان کو پلورل پین بھی ہو سکتا ہے ان کو چیسٹ پین بھی ہو سکتا ہے سو اس کے ساتھ بچہ ایریٹیبل ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ روتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بچے کا جو رسپائریٹری ریٹ ہے وہ چیک کریں تو آپ کے بچے کا رسپائریٹری ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بچہ شیلو رسپائریشن کرتا ہے اور تیزی سے سانس لیتا ہے اسی کے ساتھ پھر اگر نمونیا ہو جائے تو بچے کو سانس لینے میں تکلیف بڑھ جاتی ہے اور یہ تکلیف اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بچے کو سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ اس کا اگر آپ شرٹ اٹھا کے اور اس کا معاینہ کر لیں تو اس کے جو انٹرکاستل سپیسز ہیں تو وہ بھی اندر کی طرف جاتے ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈسٹریس میں دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ابڈومن ہے وہ بھی نیچے جاتا ہے اور اس کے جو انٹرکاستل مسلز ہیں یعنی رپس کے درمیان جو ایریاز ہیں وہ اندر کی طرف ہنستے چلے جاتے ہیں سانس لینے کے ساتھ اور آپ کے بچے کا مو کھلا رہتا ہے اور سانس لینے میں اس کو شدید قسم کی دشواری ہو سکتی ہے ان بچوں میں خواتین ازاد جب اکسیجن کنسنٹریشن گرتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ ان میں ایریٹیبلیٹی آ جاتی ہے ان میں ڈراؤزینس آ جاتی ہے اور آپ کا بچہ غنودگی کا شکار ہو جاتا ہے اور اسی غنودگی میں جو ہے تو پھر اکسیجن کنسنٹریشن کم ہوتے ہوتے آپ کے بچے کے جو ہونٹ ہیں یا اس کے جو ہاتھوں کے یا انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ سائنوزز کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سائنوز ہو جاتے ہیں اور وہ بلو کلریشن ان میں آ جاتی ہے سو یہ جو ہے الارمنگ سائن ہے اور یہ بچے کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اب اگر بچے میں یہی رسپریٹری سنسیشل وائرس یا مختلف قسم کے جو وائرل کروپس ہیں یا جو نمونیاز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے بچوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کیا کریں کیونکہ بچوں کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی ڈوزج جو ہے وہ ایک ان کی جو ان کا جو وزن ہے ان کے مطابق ہوتی ہے اور ان کا پیڈیارٹریشن جو ہے یا چیلڈرن سپیشلیسٹ جو ہے یا جو آپ کا میڈیکل سپیشلیسٹ یا مستنیڈ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کہ ان کی جو ڈوز ایڈجسمنٹ ہے وہ کیسے کی جائے اور کونسی دوائی ان کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے بہت سے لوگ جو ہے جو ریسپاریٹری وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں بھی بچوں کو انٹی بیوٹک یوز جو ہے بچوں میں پھر پیٹ کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ایک ڈی ہائیڈریشن نمونیا اور ہائی گریڈ فیور کی وجہ سے ہوتی ہے دوسرے ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو آپ کے بچے پر ایک نہیں بلکہ دو دو بلائے آ جاتی ہیں اور آپ کا بچہ جو ہے اس کی صحت کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں سو بچوں میں جب بھی انٹی بیوٹک کا یوز کرائیں اپنے مستنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرائیں پھر آتے ہیں خواتین و ذرات ان بچوں کی جانب جن کو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں سو ان میں سب سے پہلے اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ان کی آکسیجن کنسنٹریشن کو منٹین رکھنا کیونکہ بچوں کی آکسیجن کنسنٹریشن برانکیائٹس کے ساتھ اور نمونیا کے ساتھ جو ہے وہ ایک دم سے ڈراؤپ کر سکتی ہے سو اس صورت میں ان کو سپورٹیف ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے ان کو آکسیجن تھرپی چاہیے ہوتی ہے ان کو برانکو ڈائیلیٹرز چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ان کے برانکیولز جو ہیں وہ کھلے رہے ہیں اور ان کی آکسیجن سپلائی جو ہے لنگز میں اور پھر لنگز سے شریانوں تک اور ان کے ٹیشوز تک جو ہے وہ برقرار رہے سو اس صورت میں آپ کے بچے کو برانکو ڈائیلیٹرز اس کو نیبولائزیشن کرائی جا سکتی ہے اس کو نیبولائزر کا استعمال کرائی جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیوس آکسیجن دینی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو انٹی پائیرائٹکس یعنی اس کا بخار کم کرنے کی دوائی اور ساتھ ہی میں جو ہے تو کاف کے لیے یا برانکو ڈائیلیٹر کوئی سیرپ یا جس طرح میں نے ذکر کیا نیبولائزیشن کا وہ کرائی جا سکتی ہے خباتین حضرات جب بچوں میں نیمونیا شدید ہو جائے بچوں میں ان کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے فریجائل ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ چند گھنٹوں میں ہی یہ بیماری یا یہ نیمونیا ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے سو جن بچوں میں خصوصاً ایک سال سے کم عمر کے بچے یا جو ایک سال سے زیادہ عمر کے ہوں لیکن وہ کمزور ہوں سو اس صورت میں پیڈیارٹریشن جو ہے یا آپ کے بچوں کا چیلڈرن سپیشلیسٹ جو ہے وہ ان کو آئی وی انٹی بیویٹکس کا یوز بھی کرا سکتا ہے یعنی اس کو انجیکٹیپل بھی ڈال سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات نیمونیا جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات جو اورل میڈیکیشنز ہیں ان سے بہ آسانی ٹریٹ نہیں ہوتا اور اگر برانکائٹس ہے اور ایکسٹینسیف برانکائٹس ہے اور بیکٹیریل اس میں ایشو انوالف ہے تو اس کے لیے بھی اکثر اوقات کمزور بچوں میں یا زیادہ بیمار بچوں میں جو ہے تو آئی وی انٹی بیویٹکس کا یوز کرایا جا سکتا ہے بچوں کو نرم اور گرم انوائرمنٹ دیں آپ اپنے بچے کو تھنڈ سے بچائیں اور اپنے بچے اپنے کمرے میں جو ہے تو مائسٹر کا انتظام ضرور کیا کریں جو ایوپوریٹرز ہوتے ہیں اور اس طرح کا ان کے بچے اپنے بچے آپ کے جس روم میں سوتے ہیں وہاں پر اگر آپ گرمی بھی ان کو روم گرم بھی کرتے ہیں تو ایوپوریٹر وغیرہ کا استعمال ضرور کیا کریں تاکہ گرم اور خوشک ہوا نہ ہو جو آپ کے بچے کی لنگز کے لیے اور اس کے ائر ویس کے لیے ایریٹنٹ نہ ہو اسی کے ساتھ ساتھ خواتی نظرات اپنے بچے کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کے بچے میں اگر زکام یا نزلے کی علامات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں فوراں ہی اس کو انٹی پائرائٹک یعنی کوئی پرسٹامول وغیرہ یا اس طرح کی بخار کش عدویات کا استعمال کریں اس کو انٹی الرجک یا انٹی ہسٹامین کا استعمال کریں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں اس دوران میں اگر آپ کا بچہ شیر خوار ہے سو اس کی فیڈ کا خیال رکھیں اپنے بچے کی صاف ستری اور اچھی فیڈ کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو اس کو پروٹین ڈائٹ اور اس کو کیلوریز رچ ڈائٹ جس میں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوں اور اس میں پروٹینز بھی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی جو ایمیونٹی ہے وہ بڑھے اگر خدا نخصتہ آپ کے بچے کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے اس کو بہت زیادہ بخار ہے یا اس کے بدن پہ کہیں پہ آپ کو اس کے انگلیہ نیلی پڑھ رہی نظر آ رہی ہے یا اس کے ہونٹ نیلے پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا آپ کا بچہ بہت زیادہ ایریٹیبل ہے یا ڈراؤزی ہے بہت زیادہ وامیٹنگ کر رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو فوری طور پر اپنے مستنے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں کہ خدا نخصتہ یہ نمونیا یا یہ ریسپریٹری انفیکشن اس کے لئے جان لیوہ ثابت نہ ہو خواتین وزارت امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوں گی اور اگر آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہی ہے تو آپ یقیناً دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ